بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ایسی لیٹس ویڈیوز آپ کو براک مل سکیں میں جب استاد محترم کے پاس تھا ابھی تو وہ دنیا سے پردہ فرماد گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور پر کروڑہ اور رحمت ناظر فرمائیں تو وہ عموماً جب سفر کا مہینہ ہوتا میں نے کچھ سالوں سے نوٹ دیا کہ جب سفر کا مہینہ ہوتا تو وہ عموماً اکثر لوگ آتے تھے وظائف کے لیے تو یہ وظیفہ لازمی لکھتے تھے یا ارحم الراحمین اور وہ قیدہ انہیں اپنے جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں ایک بینر لگایا ہوتا تھا جو یا ارحم الراحمین کے حوالے سے انہیں لکھا ہوتا تھا اور سفر کا مہینہ شروع ہو جیسے ہوتا تو وہ اس پیپر کو لگا دیتے اس کاغذ کو جو بینر لگا ہوتا ہے اس کو لگا دیتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سادہ محطرم سے کہ اس کی کیا فضائل ہیں اور آپ عموماً میں نے آپ کو دیکھا ہے باقی مہینوں کے اندر بھی آپ دنوں کے اندر دیتے ہیں لیکن سفر کے اندر آپ اس کو بہت زیادہ کرتے ہیں تو مجھے انہیں نے فرمایا کہ بیٹا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ اس چھوٹے سے وظیفے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے دنیا میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن تقدیر ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کی تقدیر پاسا پلٹ جائے تو انسان دنیا میں کامیابیوں کے جنڈے گار سکتا ہے تو فرمایا اس صاحب فرماتے تھے کہ انسان جو چاہے گا یہ اس نے زندگی کے اندر جو سوچا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے کیوں نہ ہو کہ یا ارحم الراحمین ایک ایسا لفظ ہے روایات کے اندر آتا ہے جب انسان پہلی دفعہ کہتا ہے کہ یا ارحم الراحمین تو عرش کے جو دروازے ہیں وہ کھڑکنے لگ پر کریں جب دوسری دفعہ کہتا ہے کہ یا ارحم الراحمین تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے جب تیسری دفعہ انسان کہتا ہے یا ارحم الراحمین جو دل سے آواز نکلتی ہے واقعا جنون آواز ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اندر سے ایک درد سے ایک درد دل سے بات کر رہا ہے تو فورا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کے بیٹے جاؤ جا کر میرے بندے کی مدد کو اتنا پاورفل عمل ہے اور روایات کے اندر اس سامن کے بارے اور یہ بہت ہی پاورفل ہے اور اکثر جو جتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے نظریک یہ اسم آزم میں سے ہیں اور فرماتے تھے کہ جب بھی انسان چاہتا ہے اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبولو وہ اپنی دعا سے پہلے کم از کم تین مرتبہ یا ارحم الراحمین دل سے آواز نکال کے گرے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما دیتے ہیں کیونکہ وہ ہی کریم اور رحیم ذات ہیں جیسے کہ قرآن مجید کے اندر سورة الانفطار کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الانسان ما غرق برب کل کریم کہ اے میرے بندے تجھے کس نے دوکے میں ڈال دی ایک کریم ذات کے اندر وہ ذات ہے جس سے ہم نے پیدا کیا ہمارے ہر ایک ایک حضور کو پیدا کیا تو وہ ہم اس سے جب بھی جس مناجات سے جس طریق سے مانگے کہ وہ ہمیں ضرور اطاع کرے گا تو اس لئے اس طرح مہتم فرماتے تھے کہ سفر کے اندر روزانہ ایک تصویر یا ارحم الراحمین کی لازمی پڑا کرو اور پورا سال اللہ کی رحمتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور دیکھو گے کہ آپ کی زندگی کیسے پاسا پلٹتی ہے اور آپ کو کیسے زمینوں سے اٹھا کے اللہ تعالی بلندیوں کے اوپر پنچا دیتا ہے لیکن وہ فرماتے تھے کہ شرط یہ ہے کہ اس کو پڑھو اور ہر روز ایک تصویر کم سے کم پڑھو خاص طور پر سفر کے اندر وہ فرماتے تھے کہ ویسے اس کو بھی زندگی کا ایک حضور نہ ہو کہ ہر روز ایک تصویر پڑھنی ہے لیکن سفر کے اندر اس کو لازمی پڑھا کریں تو اس لئے آپ لوگ بھی ابھی سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ان الفاظ کو پڑھیں یا ارحم الراحمین اور اس آرام سے وہ درد دل کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم دل کے اندر جو بھی خواہشیں ہوں گی جو بھی ضروریات ہوں گی جائز خواہشات ہوں گی جس حوالے سے بھی ہو رزق کے حوالے سے ہے شادی کے حوالے سے ہے مال کے حوالے سے ہے کربار کے حوالے سے ہے پرشانیوں کے حوالے سے ہے افات و مصیبات کے حوالے سے ہے کسی بھی حوالے سے ہے اس کی ایک تصویح آپ روز پڑھیں سفر کے مہینے میں تو پڑھیں ہوں پڑھیں اس طرح پورا سال اس کو ورد کریں اور اس کو پڑھتے را کریں جتنا پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امیت کرتے ہیں ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کر دیں دوست ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ملیں گے انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو کہنے تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ